اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل مکرونی چکن ویجیٹیبل مکرونی کے لیے جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے وہ میں آپ لوگوں کو لکھوا دیتی ہوں اس کے لیے جی ہمیں چاہیے چکن بوائل کیا ہوا ہاف کےچی اور اس کو میں نے شریڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ جائیں گے جی 2 ٹی سپون چلی فلیکس 2 ٹی سپون بلیک پیپر غررگ چاہے گا چوپ کیا ہوا سولٹ آیا چاہیے آئیل چاہیے ہمیں 3 to 4 ٹی边 سپون پیز پیز کیپسیکم میکرونی 400 گرام اور اس کو میں نے کر لیا ہے جی بوائل سوسز اس کے اندر جائیں گی وینیگر، سویا سوس، چلی سوس سوسز آپ نے اپنے اکارڈنگ ٹیسٹ ڈال لینی ہے یا دو سے تین ٹیبل سپون نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں میں نے اکرائی کے اندر آئل ایڈ کر لیا ہے اس کو ہم گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوتا ہے تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جی چاپڈ گارلک اس کو فرائی کرتے ہیں اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے جب یہ فرائی ہو ترت بہت مسئے کی خوشبو آتی ہے جیسے یہ فرائی ہوگا ہم اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے گارلک ہمارا فرائی ہو رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ لائٹ براؤن سا ہو گیا ہے تو میں اس کے اندر جو ویجیٹیبلز تھی وہ ایڈ کر رہی ہوں کیپسکم میں ان کیریٹس پہلے ڈالیں گے اور ان کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے بہت اچھے سے آپ اس کو سوتے کر لیں اور بہت زیادہ بھی سوتے نہیں کرنا دیکھا ہمارا فرائی ہو رہا ہے آل موسٹ یہ ڈن ہے اب اس کے اندر بوائل پیسٹو ہیں وہ ایڈ کر دیتی ہوں ان کو بھی زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ یہ آل ریڈی بوائل ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آل موسٹ یہ بھی ڈن ہو چکی ہے تو اس کے اندر اب کیبیج ڈال دیتی ہوں کیبیج کو بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں فرائے کرنا کیبیج بہت جلدی سوتے ہو جاتی ہے اور ویسے بھی کرنچی سی اگر بیجیٹیبلز کی کرنچ ان کا باقی رہے تو وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے اب چکن جو ہے اس کو شرٹ کیا ہوا وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر سپائسز ایڈ کریں گے چلی فلیکس سالٹ اور بلیک پیپر اب ان کو اچھا سے میکس کرتے ہیں اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں آلموسٹ یہ ڈن ہے اب اس کے اندر اب نیکس ٹیپ جو ہے وہ ہمارا وہ ہے جی سوسز ایڈ کرنے کا اب اس کے اندر پہلے جی میں چلی سوس ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون وینگر چلا جائے گا دو سے تین ٹیبل سپون سویا سوس بھی دو سے تری ٹیبل سپون اب یہ تینہ سوسز ڈالنے کے بعد اب ہم ان کو تھوڑا سا کوک کر لیں گے آپ نے دو سے تین منٹ اس کو کوک کرنا ہے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا یہ آرموسٹ ڈن ہے اب اس کا نیکس ٹیپ ہے اس کے اندر ہم ایک رونی ایڈ کر کے اس کو مکس کر دیں گے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ کے سامنے یہ آرموسٹ ہماری ڈن ہو چکی ہے اس کو اپنے اچھے سے مکس کر کے اس کو سرگ کرنا ہے بہت اچھی لوگ کا آ رہی ہے آپ کو گرین کلر ریڈ کلر سارے کلر بیچ میں نظر آ رہے ہیں اس کو میں چیک کر رہی ہوں تھوڑا سا اگر سپائسز بغیرہ آپ کو بھی کم لگیں چیک کر لیں تو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں میرے لحاظ سے تو یہ مزے کا ہے ڈن ہے میرے کارڈنگ بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ چیک کر لیجئے گا اور اگر چاہیں تو اور ڈالیں یہ دیکھ لیں میں نے اس کو کر دیا سب بہت مزے کی لوگ کر رہی ہے اگر میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ